بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم بات کریں گے آلو کے فوائد پر آلو کے کھانے کے فائدے کیا ہیں اور کس طرح سے آلو کو کھانا چاہیے اور آلو کین لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے اور آلو پکانے کی کیا طریقے کا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے مختلف استعمالات پر بات کریں گے میں ہوں علی رزوان انٹرنیشن یوگا کوچ اور آئر ویڈسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لائف علی میں ناظرین آلو ایسی سبزی ہے کہ جو ہر سبزی میں ڈالی جا سکتی ہے اس کو آپ گندم میں ڈال سکتے ہیں اسے آپ پینگن میں ڈال سکتے ہیں قدو میں ڈال سکتے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی سپالک میں ڈال سکتے ہیں ساگ میں ڈال سکتے ہیں کوئی بھی سبزی ہو آلو اس میں شامل ہو سکتا ہے لہذا یہ آلو ایک واحد ایسی سبزی ہے جو ہر سبزی کے ساتھ یا زیادہ تر سبزیوں کے ساتھ اس کا ملاب ہے آلو کے بغیر ہماری کوئی بھی سبزی شاید یا کوئی بھی سالن مکمل نہیں ہوتا لیکن بہتر یہ ہے کہ ہمیں آلو کے فوائد پتا ہوں آلو کے استعمالات کا طریقہ کا پتا ہو اور اس کے نقصانات کا بھی پتا ہو ناظرین بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آلو دیر حضم ہے یا قبض کرتا ہے یا ریاح پیدا کرتا ہے جبکہ حقیقت اس کے بارعکس ہے آلو دیر حضم نہیں ہے آلو زود حضم ہے اور یہ ریاح بھی پیدا نہیں کرتا اور قبض بھی نہیں کرتا بلکہ آلو قبض کو ختم کرتا اور یہ قبض کشاہ ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہے کہ آلو کو کھایا کس طرح سے جائے آلو دائمی قبض کو ٹھیک کرتا ہے انتڑیوں کی صفائی کرتا ہے جو جسم کے اندر یا آنتوں کے اندر بہت زیادہ سمیل پیدا ہو جاتی ہے ہمارے خراب اور گلے سڑے کھانے کی وجہ سے آلو اس سمیل کو یا اس سرانڈ کو ختم کرتا ہے اور آنتوں کو صاف کرتا ہے آلو کو صحیح طرح سے استعمال کیا جاتے ہیں یہ یورک کے سڑکہ بھی علاج کرتا ہے طبی طور پر آلو قبض کشاہ ہے بہت سارے طبیبوں نے بہت سارے حکیموں نے اس کے بارے میں رائے دیئے بڑے بڑے حکیموں کی کہ آلو قبض کشاہ ہے اور دوسرا اس کا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے آلو پشاب آور ہے اگر پشاب نہ آتا ہو کسی کو تو آلو کھلائے جائیں تو اس سے پشاب کھل کے آنا لگتا ہے اور اگر کسی کا پشاب رک گیا ہو تو اس سے بھی اس کا علاج آلو سے ہی کیا جا سکتا ہے دودھ پیچھے جو بچے دودھ پیتے ہیں ابھی ان بچوں کو بھی آلو کا بھڑتا دینا چاہیے یا آلو کی یخنی دینا ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یورپ کا ایک بہت مشہور ڈاکٹر ہے اس کا ایک کول ہے کہ اگر آپ کے گردے میں پتری ہے اور آپ اس پتری کا علاج کسی بھی اور دوائی سے نہ بھی اگر کریں اور اس کے لیے صرف آلو استعمال کریں تو یہ آلو ہی اس پتری کو توڑ کے جسم سے باہر نکال سکتا ہے تو آلو جو ہے وہ گردے کے امراض کے لیے بہت مفید ہے اور پتری کے امراض کے لیے بہت زیادہ اس کی مفید افادیت ہے لیکن اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آلو کو پکایا کس طرح سے جائے اب اس کا طریقہ در آپ سن لیں ہمارے ہاں جو رائج طریقہ ہے کہ آلو کو پہلے اچھی طرح سے اوپر سے چھیل لیتے ہیں یا اس کو پہلے اوبال لیتے ہیں اوبالنے کے بعد پھر اسے اوپر سے چھلکا اس کا اتار کے اور اس آلو کو پیس کے اس کا بھٹا بنا کے چٹی بنائی جاتی ہے یہ سالن بنایا جاتا ہے کچھ بھی کاٹ کے اسے کیا جاتا ہے یہ طریقہ کار بہت غلط ہے یہ سفیت بالوں کو کالا کرنے کے لیے بہت مفید یہ ایک چیز ہے اس کے علاوہ بھی جسم میں بہت سارے اس کے فوائد ہیں لیکن جب ہم یہ چھلکا اتار کے پھینک دیتے ہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں اور بعد میں جو ہم آلو کھاتے ہیں اوبلا ہوا تقریباً تیس چالیس وی سیدی اس کے اندر کو دردی اجزاء باقی بچتے ہیں لہذا آلو کو ہمیشہ جب بھی آپ پکائیں تو آلو کو چھلکے کے سمیت پکائیں اور اسے کاٹ کے اور اسے ہنڈیا میں ہی پکائیں اسے اوبالنا نہیں ہے تاکہ اس کی اجزاء زیادہ نہ ہونا اور دوسری بات جو آلو کو سب سے مفید طریقہ ہے کھانے کا وہ یہ ہے کہ آپ آلو کو جو راک ہوتی ہے نچولے کی جو گرم گرم راک ہوتی ہے اس کے اندر بھون لیں یا ویسے خود آپ آگ جلالے کوئلے وغیرہ کی یا اس کی راک جب بن جائے تو اس کے اندر آلو کو دبا دیں ایک گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا اس کے اندر دبا رہنے دیں آپ کی شدت کے حساب سے جتنا ٹائم اس میں چاہیے آپ خود دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جب آلو پک جائے اس بھوبل میں اور راک میں اس کو پھر چھلکہ اتار کے وہ کھانا چاہیے اور یہ چھلکہ ہی بچوں کے لیے بہت مفید ہے جو بچے ابھی چھوٹے ہیں یہ جو بزار کا دودھ پیتے ہیں ان کو آلو کی یخنی اور پتھری کے مراز کے لیے بہت مفید ہوتا ہے جن بچوں کی بڑھوتری صحیح طرح سے نہیں ہوتی ہیں جن کے جسم بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں ان بچوں کو اگر آلو اسی طرح سے بھوبل میں بھون کے دیے جائیں ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں اور ان کی بڑھوتری اچھی ہوگی جسم ان کا بھرے گا لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آلو جب بھی آپ کھائیں تو اس کو آپ روٹی کے ساتھ نہیں کھائیں گے نہ ہی آلو کے ساتھ آپ چاول کھائیں گے کیوں؟ کہ آلو ہائی کیلوری ڈائیٹ ہے اس کے اندر کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں اگر آپ ایک درمیانے سائز کا آلو کھا لیتے ہیں تو ایک وقت کے کھانے کے برابر ہے ایک ہی ہے ڈیڑھ روٹی کے برابر ہے تو اگر آپ ایک ڈیڑھ روٹی بھی کھائیں گے اور ساتھ آلو بھی کھائیں گے تو اس کا مطلب آپ نے دو وقت کا کھانا کھا لیا اسی طرح سے آلو کو چاول کے ساتھ بھی نہیں کھانا چاہیے آلو جب بھی آپ کھائیں تو آپ اکیلے ہی آلو کھائیں یا اگر آپ نے سبزی میں ڈال کے آلو پکایا تو پھر اس کے پر روٹی اور چاول نہ کھائیں یہ نقصان دے ہیں اور نقصان دے ہیں اب آگے آپ کی اپنی مرضی آپ کہیں کہ جنہی آلو تو ہر سبزی میں ڈالا جاتا ہے تو آپ کیا کریں آپ ساری دنیا کھاتی ہے وہ مسائل الگ ہیں ساری دنیا کیا کرتی ہے وہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اگر ساری دنیا غلط کر رہی ہے تو پھر اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے لہذا آلو کو روٹی اور چاول کے ساتھ نہیں کھانا اور اس کو کبھی اوبال کے نہ کھائیں چھل کے سمیت ہی اسے کھائیں بچوں کو زیادہ دیں اور اسے آگ کے اندر بھون کے اسے کھائیں یہ سب سے زیادہ اس کا فائدہ من طریقہ کار ہے امید کرتے ہیں کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا کے آل نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کے موبائل پر آپ کو مل لیں اور آپ اسے دیکھ سکیں اگلی ویڈیو تک ہم اجازت دیجئے خدا فیس